ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم میں رکھنے کے توقع رکھتے ہیں آر بی چیف جنرل آسمونیہ کا واضح پیغام پاکستانی ائر فورس کے پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطابے کہا آئین کا آرٹیکل رونس میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی ارائے پر آئین کی گئی واضح خیوت کی پاماری کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے پاک وضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پڑا اتری ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریک نہیں کریں گے بھارت نے مقبوزہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے مقبوزہ کشمیر میں جاری بھارتی جاریت پر پوری دنیا کی خموشی وہاں گونجنے والی آزادی کے آواز کو دبا نہیں سکتی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے جبکہ باطن کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا اسلحے کی دوڑ سے خیتے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے غزہ جنگ اس بات کی تازہ ترین مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مسائب لاسکتی ہیں غزہ میں بزرگوں خواتین اور بچوں کا اندھا دھن خطل ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے پی اے ایف اسکر خان منیسال پود میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی تخلیب میں بطور مہمانے خصوص شرکت آرمی چیف جنرل آسم منیر ائر چیف زہیر احمد بابر نے پریڈ کا معاینہ کیا آرمی چیف نے نمائیہ کار کر دی گیا حامل کیڈرز کو اعزازات سے نوازا ائر دیفنس کورس میں بہترین کار کر دی گیا پیر سارچنٹ حبیبو رحمان کو چیف آف ایر سٹاف پروفی سے نوازا گیا پی اے ایف پروفی کیڈرٹ خوش آحال خان خٹک کو دی گئی ایویشن کیڈرٹ محمد درسلان کو چیف آف ایر سٹاف پروفی سے نوازا گیا نیول کیڈرز آرجنٹ ایمانولا کو چیف آف ایر سٹاف پروفی لی گئی کارڈنڈ آفیسر جنید ملک کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا پاس اٹھانے والے کیڈرز سے حلف بھی لیا گیا تقلیب میں پاک فضائیہ کے تیاروں کا شاندار فلائی پاس فضائیہ کی شیر دل ٹیم نے شاندہ سلامی پیش کی پاکستان کسی غیر ملکی حکومت کو ڈیف رحم نہیں کرے گا پاکستان کے امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں دونوں ممالک کے ساتھ قومی و مفاد میں اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے پاکستان کے فاج اور عوام ملک دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں بھارتی خیادت سیاسی مقاصد کے لیے بیان دیتی ہے ترجمہ دفتر خارجہ ممتح زہرہ بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ وزیراعظم شہبہ شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا کہا دو سال میں مہنگائی کا کم تنی سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں مہنگائی کی شرعہ 49 فیصد سے پہلے 20 فیصد اور اب 17 فیصد پر آگئی سولہ ماہ میں جو محنت کی نگران حکومت نے اسے جاری رکھا یہ اسی کے سمرات ہیں مہنگائی میں کمی اولین حدف ہے معاشی سرگرمیوں میں تیزی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا پیٹرول کی خیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا صبحی حکومتیں کی مضم مکمی اور اشیاء خورنوش کے سرکاری نرخوں پر عمل درامت یقینی بنانے کے لئے خدامات کریں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جد سے جد زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اسی سمت میں چلتے رہنے سے عوام کی زندگیوں میں مزید بہتری ہوگی آج صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے صدر مملکت اور وزیراعظم پاکستان کا دنیا بھر میں سچائی کی جنگ لڑنے والے صحافیوں کو خراج تحسین آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ جالی خبریں اور توہمات دھوٹ کرنے کے لئے ناغذیر ہے موصبیتی تبدیلی گرین ٹیکنالوجی اور گلوبل وارمنگ سمیت عالمی مسائل بارے آگے ہی پیدا کرنے میں میڈیا کا گردار نہائیت اہم ہے صدر آزیف علی زدداری کا بیان اظہار کی آزادی جمہوریت کی بنیاد شہری حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں سچائی کی پکار ہے وزیراعظم شہبہ شریف کا پیغام امریکہ پاکستان کے آئی ایم ایف سے قرص کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے ترجمان امریکی میں حکمہ خابجہ میتھیو میلر کہتے ہیں امریکہ پاکستانی معیشت میں بہتری کے ہر قدم کی حمایت کرے گا پاکستان کے معاشر کامیابی کے لئے امریکی حمایت ناقابل تسخیر ہے پاکستان کے ساتھ اجارتی اور سرمایہ کاری تاروخات جاری رکھیں گے ساکی بنیسار میں شہبہ شریف کا صفائی کا نظام کو فل سٹاپ لگایا لاہور میں کورے کے ڈھیر بھڑتے جا رہے تھے وزیراعظم بنی تو دیکھا جگہ جگہ کورے کے ڈھیر تھے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام کی تقریب سے خطاب کہا لاہور میں کئی سال سے پڑا کچھرا اٹھایا گیا اب لگتا ہے سات سال با لاہور کے وارث واپس آئے ہیں چار ماہ بعد پنجاب میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی لاہور سمیت پورے صوبے کو مثالی بنائیں گے شہروں دیہات میں صفائی کا نظام بہتر بنائیں گے ترقی کے ہر منصوبے پر نواز شریف کی محل لگی ہوئی ہوگی نواز شریف کے منصوبوں کے علاوہ کھندرات ہیں وزیراعظم مریم نواز نے پنجاب پنگ گیمز کا افتضا کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنگ گیمز کی انامی رقم پچاس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے کر دی ہے پنجاب کی ہر بیٹی سے کیے وعدے پورے کروں گی خواتین کے مسائل کے حل کے لیے موبائل ایپ لانچ کی ہے اضافہ گندم خریداری کا معاملہ وزیراعظم نے گندم کی درامت کے حوالے سے انکواری کمیٹی تشکیل دے دی سیکرٹری کابینا ڈیویزن انکواری کمیٹی کے سربراہی کریں گے وزیراعظم نے گندم کے زخیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یقینی بنایا جائے کہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو گندم کی خریداری کے حوالے سے تمام ضروری اخدمات اٹھائے جائیں کسانوں کو ان کی محنت کا معافظہ جلد پہنچایا جائے اللہ کے فضل و کرم سے رواسال گندم کے بمپر فصل ہوئی ہے اضافی گندم اور مہنگی خات خریداری سکینڈل میں پیش رفت وزیراعظم شہبہ شریف وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکام پر شدید برہم وفاقی سیکیورٹری قومی تحفظ خورا کوہدے سے ہٹا دیا گیا فخر عالم وفاقی سیکیورٹری وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی تائشنات گندم خریداری کا معاملہ جماعت اسلامی کا حکومت کو چار روز کا الٹیمیٹم حافظ نیم رحمان نے کہا کہ 6 مئی تک پنجاب حکومت اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا تو وزیراعظم آفیس کے باہر دھرنا دیں گے اگر احتجاج کو روکنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے حکومت گرانے کی تحریک کسانوں سے شروع ہو جائے حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے گندم کی خریداری کردی پڑے گی زراعت کے شعبے پر شعبے خون مالا جا رہا ہے نگران حکومت کے دور میں گندم اپورٹ کے معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیراعظم تقرری سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سمات آج ہوگی درخواست میں اسحاق ڈار کی تقرری کا لدم خرار دینے کی صدا درخواست میں کہا گیا کہ آئین و قانون میں ڈیپٹی وزیراعظم کا کوئی عہدہ نہیں اسحاق ڈار کی تقرری غیر قانونی ہے چیف چیسٹس قاضی فائزیستہ کی سربراہی میں جوڈیشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں عالی عدالتوں میں ججوں کی تقرری کے عمل میں مجوزہ ترامنی پر غور کیا جائے گا آڈیو لیکس کیس میں آئی بی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست واپس لینے کا فیصلہ آئی بی نے درخواست واپس لینے کے لئے متفرق درخواست دائر کر دی جیسٹس بابر ستار آج متفرق درخواست پر سمات کریں گے اسے قبل آئی بی نے جیسٹس بابر ستار کو کیس سے الگ ہونے کی متفرق درخواست دائر کی تھی سیکرٹری الیکشن کمیشن سید عاصف حسین استیفہ دے دیا الیکشن کمیشن استیفہ منظوری کا نوٹفکیشن جاری کر دیا سید عاصف حسین نے اپنی طبیعت کے خرابی کے وجہ سے استیفہ دیا عمر حمید دوبارہ سیکرٹری الیکشن کمیشن دائی جنات عمر حمید کے دائی جنات کا نوٹفکیشن جاری عمر حمید جنوری میں صحت کی خرابی کے باعث اہدے سے مصطافی ہو گئے تھے تحریک انصاف نے ایک بار پھر انتخابی صلاحات اور چیف فلیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا عام اندخابات میں مویجنہ دھاندری پر وائٹ پیپر بھی جاری سیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھڑ نے کہا کہ فارم سنتالیس کے ذریعے ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا انکواری کمیشن بنے جو دیکھے تحریک انصاف کو کیسے ہروایا گیا پورے پاکستان سے ایک سوٹھاون پیٹیشن فائل کر چکے ہیں جلد سے جلد ہماری پیٹیشن کو سنا جائے اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب نے کہا کہ چیف فلیکشن کمیشنر فوری مصطافی ہوں چیف فلیکشن کمیشنر نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ریجیم چینج کا تجربہ فیل ہوا اور نقصان عوام کو ہو رہا ہے ملک میں کاروبار بند مہنگائی روچ پر ہے حکومت قرض لے کر معاملات چلا رہی ہے کسان پس رہا ہے بتایا جائے کس علاقے میں سولہ روپے کی روٹی مل رہی ہے شبل افراز بولے نور لیگ پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کو شفاف فلیکشن سوٹ نہیں کرتا چین ترکیہ یو اے ای اور سعودی عرب میں بارشوں نے تباہی مچا دی چینی صوبے گوانگ دونگ میں شدید بارش ہیں ایکسپرس وے بیٹھنے سے پچیس گاڑیاں کھائی میں گر گئیں 48 افراد حلاق 35 زخمی ہو گئے متحدہ عرب امرات میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری دبائی رپورٹ کا فلائٹ شیڈیل بھی متاثر دبائی شارجہ سبیت دیگر ریاستوں میں حفاظتی انتظامات کے پیشنیزر ہائی الڑ جاری سعودی عرب کے مختی فلاقوں میں بھی بادل برس پڑے دماؤں میں مسلہ دھار بارش سڑکیں زریاب آگئیں ترکیہ کے دارالحکومت انکرہ میں بھی جلدھل ایک ہو گیا شدید بارش سے سڑکیں تالا بن گئیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کا روائیاں جاری موسیقی